جانوار دی فطرہ تے جس قلے تو کھل کے جائے واپس اسے قلے تے آکے رکھ دائے جس وارے تو جانوار نکل کے جائے واپس اسے وچ آکے رکھ دائے لیکن علیمہ فرمانیاں نے میرا خامن وارے وچھو بکریاں لہے کے گئائے لیکن جدو بکریاں واپس آیاں نے اپنے وارے وچھ نہیں گئیاں ہوں میرے حجرے دے دروازے دے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں نے میرا خامن وارے کے کہندہ ہے حلیمہ کے ری چیز لے کے آئیے آج بکریاں نے فطرہ تبدیل کر دیتی ہے اے وارے تو نکلیاں نے واپس وارے دے وچھا کے رکھ دیاں نے لیکن آج کی معاملہ ہے واپس وارے وچھ نہیں گئیاں تیرے وجرے دے دروازے دے اگے سجدے پیان کرنیاں نے حلیمہ کہنیاں نے میں تنوں کی دسان ایک سونا آیا ہے میں انہوں چک کے اندر لٹایا ہے بس اسے واسطے میں تنوں کی دسان اگر سچی پوچھنی ہے سچی پوچھنا ہے تے میں جا دو لے کے آئیاں او دو میں نو زمین بھی سلام کیا ہے ہر درخت نے سلام کیا ہے اس تیم دا میرے دل دے وے اپنی اولاد دی محبت ختم ہو گئی ہے سرکار دی محبت دل دے وے چاہ گئی ہے اسے واسطے علیمہ کہنیاں نے وقت گزردہ گیا ہے لمحات گزردے گئے گھڑیاں گزردیاں گئیاں ایک دن ایسا آ گیا کہ میری کسے بکری نوں کسے نے ماریا روڑا مار دیتا او دلات ٹوٹ گئی میرا خامد بڑا پرشان ہویا ہے اے بکری دودھ دین والی سی انہیں کینوں کسے ماریا ہے اے دلات ٹوٹ گئی ہے آج کی کرانگے بڑے پرشان ہوئے لیکن علیمہ فرمانیاں نے اے میرے سر تاج پرشان ہوئندی ضرورت نہیں کائنات دا رسول ساڑے گھر دے وچ تشریف فرمائے اللہ دا معبوب تشریف فرمائے علیمہ کہنیاں نے جدو بکری اسی گھر لے کے آئے ہیں اسی اپنے حجرے دے وچ لے کے گئے ہیں شرکار دی عمر چھے مہینے دے قریب سی میں اندر لے کے آئیاں شرکار در ننہ جاہت اساں بکری دی لدھ دے اتے لائے ہیں اللہ نے فوراں بکری نوں شفاہ آتا کر دیتی ہے اسے واسطے حلیمہ کہنیاں نے اُدھو تو لے کے ہر وقت میرے دل میں شرکار دی محبت گھر کر گئے اور میں تے یہی کہہ سکنا واکے ہر دھم رہن دے وچ اکھیاں دے پیار نبی دا چانن بن کے ملکے کہہ دو جدے جدے دلے سرکار دی محبت ہر دھم رہن دے وچ اکھیاں دے پیار نبی دا چانن بن کے حلیمہ کہنیاں نے میرے دل وچ ہر دھم رہن دے پیار نبی دا دھڑکن بن کے میرے دل وچ ہر دھم رہن دے پیار نبی دا دھڑکن بن کے حضرات تیری وقار حلیمہ کہنیاں نے وقت گردہ گیا شرکار دی عمر دو سالوں گئی عمر دو سالوں گئی ہے پہلی مرتبہ سرکار نے فرمایا امہ حلیمہ مل کے کہہ دیں سبحانہ سرکار نے فرمایا امہ حلیمہ میرا دل کردہ ہے میرا بھائی بکرییاں لے کے جاندہ ہے نا زمرہ اے علیمہ نا بیٹا سی پہلا تے سرکار نے کہا مائی امہ اگر توڑی اجازت ہوئے نا تے میں اپنے ویر نال بکرییاں لے کے جائی واحلیمہ میں تری عظمت و قربان جاما تے میں بکرییاں نا بی کائنات دا رسول چراندہ رہے ہیں ادرا تیری وقار شرکار نا اجازت ملی زمرہ بکرییاں لے کے گیا شرکار نال نال جا رہے ہیں شرکار نال نال جا رہے ہیں جنگل دا جیڑا جانور امام الانبیاء نا بکدائے کدھی سجدے کردائے کدھی اگے پچھے چکر لانا ہے زمرہ کہنا ہے میں جنگل دیا جانور امام کھولو ڈرے آمام میرے ذہن میں خیال آیا کدھرے میرے عربی بھائی نو کوئی تکلیف نا پہنچا دے اے جانور لیکن سرکار نا فرمایا زمرہ پرشان لاؤ تو نہیں جاننا اے ہر چیز میں نو جان دیئے میں اللہ دا رسول بن کے آیا عزراتِ دیوکار سرکار نے کی کی تا روزانہ بکریاں لے کے جانیاں ایک دن دا واقع ہے ہندوستان دے وچ ایک سہابی رسول دا دربارے اے ہی میں واقع جس واسطے اگلے لیند اُدھا نائے رتن ہندی اُس سہابی دا نا کیے رتن ہندی نا اُدھا رتن سی ہندوستان دے وچ رین والا سی توجہ ہے ترادی تھاکتے نہ ہوگئے تُسنا تھکے ہو یا نہیں میرے قوال تھکے بیٹھے بڑی توجہ اُدھا راتے عزراتِ دیوکار اُو رتن ہندی جیڑا سی نا اُدھا کاروبار اے سی اے واقعہ سنوگے تو اڑا ایمان تعدہ ہو جائے اُدھا کاروبار اے سی بھئی اُو پان دے پتے ہندوستان چو لائے کے تے دوسرے ملکان دے وچ اُو فروخت کردہ سی اُو پان دے پتے لائے کے اُدھو آیا جدو سرکار دی عمر تقریباً دو ڈھائی سال سی توجہ ہے سرکار دی عمر دو ڈھائی سال سی تے اُو آیا مکہ دے وچ پان دے پتے لائے کے تجارت کرن واشتے مکہ دے وچ گھاٹیاں نے پاڑی ہے تے بارش ہووے نا تے پاڑیاں دے وچو پانی بڑا تیزی نال تردہ ہے تے اکثر لوگ بدل آوے تے او با سیڈ مار دینے جلدی جلدی بکرییاں بھی تو بکارہ لے پان سے رکھ کر دینے سرکار دی نال رضائی بھائی زمرہ سرکار گئے بکرییاں تران واسطے بدلی آئی نا تے بارش پچھے شروع ہو گئی پانی آن لگ پہ آنے سرکار نکیہ میرے عربی بھائی جلدی کرو بارش آ رہی ہے اس ندی تو پار گزر جائیے اگر پانی آ گیا تے دوبارہ تو گزر نہیں ہوئے گا پانی بڑا تیز آندہ ہے تے جدو پانی آیا نا تے او زمرہ تے بکرییاں او پارٹ اپ گئیاں تے سرکار دری مسکر آ کے کھڑے ہو گئے جدو کھڑے ہو گئے نا تے او رتنے جی آیا پان دے پتے لیا کے تجارت کرنے واسطے بارش انہیں بھی ویک لئی او بھی پچھے رک گیا بھائی ندی چو پانی پتہ نہیں کتنی دیر چلے گا رک جانا ماں کدھر رڑ نہ جائیں پانی گھٹیا نا تے او سوے کیا بھائی ایک بچہ ندی دے کنارے کھڑا ہے میں دے کل پچھا بڑی توجہ اور رتن ہندی قریب آیا انہیں نا کوشش کی تی بھائی بچہیں معصوم عرب دا رہن علا تے عربی جاندہ انہیں تے میں ہندوستان دا رہن علا میں مطلب ہندی جاندہ انہیں نا سرکار نو آ کے عربی ویچ کے آ بھائی بیٹے تو ندی تو پار گزرنے تے پہلے انہیں سلام کی تا بچے نو انہوں کی پتہ سی بھائی یہ اللہ دا رسول ہے انہیں جدو سلام دتا نا عربی جاندہ انہیں سرکار نے جواب دتا تے انہیں عربی جاندہ بھائی بچوں تو پار گزرنے تے سرکار نے ہندی ویچ جواب دتا کہ ہاں میں پار گزرنے اوہ حران ہو گیا کہ میرا میری زبان تے عربالے لوگ نہیں جاندے تے یہ مسؤوم بچہ ہو کہ ہندوستان دی بولی بھی جاندہ ہے میری سرکار نے فرمایا تو نہیں جاندہ میں ساری کائنات دیاں بولیاں جاندہ میں تے جانوران دیاں بھی بولیاں جاندہ حضرات اے دی وقار توجہ فرماؤ اس نے جدو ایک گل کی تی تے سرکار نے فرمایا ہاں میں پار گزرنے انہیں سرکار نے چکیا مونے ہاتھیں بٹھا لیا رتن اندھی نے جدو مونے ہاتھیں بٹھایا نا اوہ کہندہ ہے میں نے اللہ دی عزت دی قسم بچہ ڈھائی سال دا سی میں نے نہیں پتا کہ میں مونے ہاتھیں چکیا بھی ہے یا نہیں اتنا تھوڑا جا وزن سرکار نے میں چکے میرے کپڑے گلے سن سرکار دے قدم لگے میرے سینے تھے ساری زندگی میرے وجود چو خشبو ہون دی رہی اور میں واپس جدو ہندوستان گیا تھے ہر بندہ میں نے پچھ دا سیرتن عرب چوکڑی خشبو لے کے آیا ہے جد درجانہ دنیا تیری دیوانی ہو جانا ہے انہیں کیا خشبو تھے کوئی نہیں بس ایک معصوم دے قدم میرے جسم تے لگے نے انہاں قدمہ دی خشبو ہے کہ ہر بندہ میں نے سلام کر دے حضرت دیوکار وقت گدر دا گیا سرکار پار ٹپ گئے انہیں موڑے تھے چک کے پار ٹپ آیا ہون چھوٹا بندہ وڈے دا شکریہ دا کر دے سرکار نے شکریہ نہیں سرکار نے نہ اہندے اپنی زبان اچھ اللہ والویک کے نہ اے میرے پروردگار اس تیرے نبی نو ندی پار کرائیے میرے اللہ جتنے قدم چل کے آیا ہے نہ اتنے سال دی زندگی دے وچھ اضافہ فرما دے انہوں لمی عمر دیں میرے اللہ تاکہ اے میں نو پہچان سکے او چلا گیا او کہندہ میں احران ہو گیا اس بچے نے میرے واسطے دعا کی تھی یا اللہ انہوں لمی عمر دیں واپس چلا گیا سرکار دے چالیس سالہ زندگی گزر گئی اعلان نبوت ہو گیا اعلان نبوت تو بعد نہ مکہ دے کافرہ نے سرکار نو بڑا تن کی تا اور ایک دفعہ ایسا وقت آ گیا کہ انہوں نے کیا بھئی اگر تو نبی ہیں نا پھر اے آسمان دا جڑا چاندے نا ادھے دو ٹکڑے کر کے بکھا ادھے دو ٹکڑے کر کے بکھا شرکار نے فرمایا ہو میری انگلی اٹھنی ہے اللہ نے چند دے دو ٹکڑے کر دینے نے ادھے دا تیری وقار بڑی توجہ ہو جدو شرکار نے چند دے دو ٹکڑے کی تینے ساری کائنات دیاں لوگا نے سرکار دیس موجزے دا نظارہ کی تائے رتل اندی کہندہ اے میں واپس ہندوستان دے بچ اپنی آنکھ کھانا لوے کیا اے کہ چند دے دو ٹکڑے ہوئے لے میں پوچھا دنیا والے ہو قیامت نہیں آگئی اُلا کیا رتل قیامت نہیں ایک مکہ دے بچ اللہ دا رسول پیدا ہویا اے لوگا انہوں تانگ کی تائے لوگا انہوں دے کلو موجزہ طلب کی تائے انہیں موجزہ بکھایا اے اُلے چند دو ٹکڑے کی تینے وقت دوبارہ چند نو جوڑ کے دنیا نو بکھایا اے اللہ تیری وقار رتل کہلے اُس دل تو بعد پھر میرے دل وچ تڑا پوٹی میں آکھا کدو میں جامان بکے نالے میں اُس معصوم نو بکھنا اے جنہیں میرے واسطے عمر دی دعا کی تیے نالے میں اُس نبی نو بکھنا اے جس نبی نے چند دو ٹکڑے کی تینے دوبارہ پھان دے پتے لے لے کے مکہ بھر رخ کر لیا حضرات دیوکار مکہ دے آؤ کافرہ نے سرکار نو تن کرنا شروع کی تا اُدھر او مکہ دے وچ پہنچی آئے سرکار مکہ وچو اجرت کر کے مدینے آگے نے حضرات دیوکار سنو توڑا ایمان تعدہ ہو جائے رتن کہندہ ہے میں جدو آیا وہ مکہ میں آکے پوچھے آئے اے لوگو جلے چاندے دو ٹکڑے کی تینے اُدھا پتہ میں نو دسو میں ملنا چانا وا اُدھا کیا نانہ نہیں ایسی اُدھی جان دے دشمنہ رتن کہندہ ہے جان دے تُسا دشمنہ ہو لیکن میں اُدھی زیارت کرنا چانا نالے مکہ والے ہو میں نو اس بندے دادس ہو اس بچے دادس ہو جس بچے نو میں ندی تو پار لگایا ہے اُدھا کیا یو جی انگلہ نہ کر پہلے ایسی بڑے پرشانہ اُنہوں مکہ دے وچو لوگا نے کڑ دیتا ہے حضرات دیوکار توجہ فرما آہ میرے نبی دیل میں غیب دوتے اتراز کرن والے آہ ذرا سے آپ یہ رسول دا واقعہ سن اے رتن سے آپ یہ رسول ہے انہیں قدو سرکار دیاتے بیعت کی تی ہے مکہ دیا لوگا لے کے آئے اوہ مدینہ چلا گئی اگر مل نہیں تے اُتھے چلا جا اُدھر رتن جان دا ہے اُدھر میری سرکار نے فرمایا لی رتن دے راستے وچھ کھڑاؤں کے استقبال کر کون علی المرتضی شیرِ خدا تاجدارِ حلطا کون علی منبعِ ولایت علی ملکے کہہ دے سبحان اللہ لہ لہ اچھی آواز نال کہہ دے سبحان اللہ منبعِ ولایت علی نور علی نور دی تنویر علی اور مصطفیٰ دی ہو بہو تصویر علی سرکار نے فرمایا علی جاؤ میرا ایک مہمانہ ہے راستے دے وچھدہ استقبال کرنا سرکار نے نا نہیں دسیا بکون آ رہا تک کی نہ آئے سرکار نے فرمایا لی جاؤ آپ بڑی دیر کھڑے رہے ہوئی نہ بلاخر آپ اُتھے ہی بے گئے اُدھر رتنینی آیا راد رادی تاریخ کیے آکے مدینہ دے چند لوگ آباد نے پتہ نہ لگیا میں کیڑے گھر جانا ہے ایک گلی دیوچ گیا علی پاک دنال ملاقات ہو گئی عربی دیوچ سلام کہندہ ہے السلام علیکم میرے علی نے اگو جواب دیتا ہے وَعَلَيْكُمُ سَلَامْ یا رتن وَعَلَيْكُمُ سَلَامْ یا حیران ہو کے رتن کہندہ ہے بھئی اے نوجوان میں زندگی پہلی واری اس علاقے دے چاہیا اور تُو میرا نہ جان رہے آپ نے فرمایا میں نوہ اللہ دی عزت دی قسمیں جس نبی دی بارگاہ دے جا رہے ہیں اُدھیاں تے سواریاں بھی غیب جان دیا نہیں تے میں تے غلام ہاں حضرات زیوہ کار رتن کہندہ ہے میرے دل نے چھوڑ زیادہ محبت ہوئی سرکار دی اور زیادہ محبت ہوئی میں آگے آگیا سرکار دی بارگاہ دے بج مہجل ہو گیا غلامہ دہ جم گٹا لگیا ہے میں نوہے کے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں سلام دیتا میں نوہ سرکار نے جواب اج کیا وَعَلَيْكُمُ سَلَامْ یا رتن ہاتھ جوڑ کر رہے ہیں سنیا مان گیا تُو اللہ دا رسولیں پر میں نوہے کوئی موجودہ میں نوہے تُو سنجھان دیکھوے ہو کہ میں میرا نارتنے آم نے فرمایا جی سچی پوچھنے میں تے نوہ دو دا جاننا ما جدو تُو میں نوہ کنیاتے چکے ندی پہار گزارے ہزی میں تے نوہ دو دا جاننا ما جدو تُو میں نوہ آئی سال دیوں مرسی سرکار دی جدو تُو میں نوہ کنیاتے چکے ندی پہار گزارے تھے حضرہ تیری مقالتا سرکار دے قدمہ دے ہاتھ جوڑ کے بھاگئے حضر کر رہے سنیا موجودہ دی ضرورت نہیں میں یہ بھی ویکھ لیا ہے تُو چاندے دو ٹکرے کی تل یہ بھی سن لیا ہے کہ تُو اوہی رسولیں جنہیں میرے جسم دے ہوتے بے کے ندی پہار گزرے آئے لیکن سنیا تیری جوڑی جندی روے میں تیری بارگاہ دے بچایا میں نوہ اپنی غلامی دے بچ قبول کر لے ہو سرکار نے انہوں قبول کر لے آئے اور واپس جان واسطے سرکار نے دعا فرمائی جا واپس چلا جا ہاتھ جوڑ کے رل کر دے سنیا ان تیرے قدمہ دے بچے جنگی گدرے گی میں نہیں جا وہاں گا واپل کیونکہ میں نوہ کائناہ دی ہر چیز تو وعد کے تو اڈی بارگاہ دے بچوں پیار میں لے آئے ان میں کیا واپس جا سنگلا رتن بھی آپ نے پیار دا غاز جڑے اس انداز دے بچ کر رہے کے ہر دم رہندہ دے بچے اکھیاں دے پیار نبی دا چاندن بان کے گونج پہ جائے مسلمانوں ہر دم رہندہ دے بچے اکھیاں دے پیار نبی دا چاندن بان کے میرے دل وچے ہر دم رہندہ پیار نبی دا دنکن بان کے ایسی میری تقریب تے ہون دعا کرنے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے دور دراز تو چل کے آئے ہو بلخصوص میرے اسپینڈ دے جتنے بھی دوست بزرگ ماسٹر شبیر صاحب اللہ تعالیٰ سے تندرستی دیتی رکھے اس عمر دے ویج جدو بھی ساڑی کوئی محفل ہوئی ہے ماسٹر صاحب ساڑے بزرگان دی جانے اللہ انانا سایا ساڑے سرہوں تکیم رکھے بڑے پیار بھی کر دینے محبت بھی کر دینے اور کافی دوست آباب آئینے میں تمام نوں حضور دی اس محفل دے ویج خوش آمدہر کہنا ان گزارش کرنی ہے ان شاء اللہ العزیز ان کوالی دا پروگرام تے کوالی دے انداز چونکہ ایسی چشتیاں ذوق رکھنے ہیں سرکار دیاں ناتاں بھی سنو اور پاک لوگاں دی تعریف سنو سنو گے ان شاء اللہ توڑا ایمان تعدہ ہو جائے گا اس واسطے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے تو ساہے بیٹھے ہو جتنیاں میریاں ماماں بیناں آئیاں بیٹھ گئنے اللہ سارے اندیاں نیک تجاید آجتہ پھولیاں کرے ایک دعا میں ہن کرنی ہے دعا کرو ساڑا ایک مرید پیر بھائیو محمد شمع خان بہت زیادہ مقروض دے دعا کرو اللہ تعالیٰ او دے کردے انہوں حمد دے اور توفیق دے اور طاقت دے اور کرم نوازی فرمائے اللہ اس دے کردے دور کرے ختم کرے اللہ تمام مقروض انہوں کردے تو رہائیتہ فرمائے اللہ تمام دیاں دلی نیک جہاز مرادہ پوریاں کرے ایک دعا کرو ساڑے بھائی نے مار تیرہ باسا بیٹا کوئی نہیں ہے حضور دے ملاد دا واسطہ اللہ اندینے ہیں کہ پروردگار تینو اپنے محبوب دے ملاد دا واسطہ یوننو بیٹا اتا فرما دوجہ مرہمین واسطے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی ممن سین اس مسجد بانی ساڑے بزرگ تے صوبے دار ممن زرین صاحب مستری عبد المجید صاحب محمد رمضان چاچا علی ممن اس تو علاوہ اور جتنے بھی ساڑے اس کلونی نہیں پورے پن دے میرے اللہ فوت ہو گئے تمام واسطے کیوں کہ جڑے بزرگ سن وہ ہمیشہ جدو زندہ سن تاں بھی یہ محفل ہوں دیسی تے کہندے سن دعا کرنا اوٹے چلے گئے نے لیکن کیونکہ انہیں محبتہ ساڑے نال نے پیار ساڑے نال نے ہمیشہ دعا کرنے اللہ تبارک و تعالی انہیں دے قبر روشن فرمائے جنت الفردہ سے چالا مقام تا کوٹ مومن تو دو سائلیں انہیں دے بیٹے واسطے دعا کرو اللہ انہیں سیتاں درستی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی توانو بھی ہر قدم دے بدلے بے شمار نیکی عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَى لَا رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدِ مُعَلَى عَلَى عُسْقَابِ عَجْمَعِن آج میں توان ایک گردی گلدہ ساں گردی اور پکی میرے شیخ حضور قبلہ عالم یہ سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی دامت برکاتم الکل سیا او فرمانے سن میں اپنے مرشد حضور پیر سیال دے کلو سنے کہ اگر کوئی بندہ چاندہ آنا کہ میری دعا قبول ہوگے تے محفل دے اختتام دے تے دعا وے شامل ہو جائے تے اللہ دی دعا نو قبول فرمالے اس واسطے جانے واسطے تے راستے کھلے ہوں دے لیکن محفلے سال تو بعد آن دی یہ سرکار دا جیسے نے ہون انشاءاللہ تو آڈے واسطے بڑا لنگر وسیع پکایا ہے الحمدللہ اس واری دودہ حلوہ بھائی محمد بشیر صاحب نے بنایا ہے تو آڈے واسطے دودہ خالص حلوہ اوہ لنگر بھی ہوئے گا تو یہ انشاءاللہ کچھ آدھا بھی انتظام تو آڈے واسطے ایسا کیتے ہیں کیوں کہ ایسی مزبان تو آڈے واسطے کیتے ہیں اے لنگر ضرور لے کے جانا انشاءاللہ ہون تو آڈے سامنے قوالی اندیو آخر رضا والی